اسلام علیکم and welcome back to my channel کچن کی کلیننگ کے چھوٹے چھوٹے کامات جو ڈیلی بیسیس میں ہوتے ہیں پرانے انداز کے کاموں کو پالو کیا جائے تو ٹائم بہت لگتا ہے لیکن کچھ کلیننگ ٹپس ہیں جن کو میں نے اپنایا اور میرے کام بہت آسان ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کے ٹپس کلیننگ ٹپ نمبر ون جو آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ بوٹل سے ریلیٹیڈ ہے ڈیلی بیسیس پر بوٹل استعمال ہوتی ہیں جو کہ پانی ہم ان میں رکھتے ہیں تو ایک سمیل آ جاتی ہے من سے نوی کلاسمن کی میں واش کرتی ہوں تو کیا کرنا ہے سپونج سے واش کرنا ہے لیکن وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے آپ نے لینا ہے کوئی بھی ایک سپونج اور اسی پرپس کے لیسکو رکھنے اسے بس نائف سے کٹ لگائیں ایسے روٹیٹ کریں اب آپ کے پاس کوئی بھی پرانی سٹکس ہوتی ہیں جو وڈن ہوں گی کوئی اور سٹکس ہوں گی میرے ایک بن جاتا ہے ہیک سا میں اس سے اپنی بوٹلز کو واش کروں گی تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی پانی ڈال کے اچھے طریقے سے واش کروں گی بوٹلز کو ڈرائے ہونے دیں جب آپ واش کر لیں گے اس کے علاوہ سے کھلی ہوا میں رکھیں تو بوٹلز بالکل نیو ہو جاتی ہیں نیکس ٹیک پر جانے بڑھتے ہیں سپونج ہم ڈیلی بسیس پر بہت کاؤنٹرز میں استعمال کرتے ہیں اتنے ایکسپینسف ہوتے ہیں وانس ان او ویک کے بعد ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن کیا کرنا ہے تھوڑی سی ہیبرٹس ڈیولپ کرنی ہے نیم گرم پانی کریں اس میں ڈالیں تھوڑا سا کلیننگ جو بھی آپ کا ہوتا ہے اس کو ڈالیں تھوڑا سا وینگر ڈالیں آپ لیکوڈ ڈالیں ان تمام چیزیں کو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑے دیر کے لیے بوائل ہونے دیں جب جوش آ جائیں گے تو اس کو رکھیں تمام قسم کی میل چکنائی ہر قسم کا ڈرڈ پانی کے اندر آجے گا اس کو واش کریں کھلے پانی کے ساتھ اور اس کو دوبارہ سے یوز کریں اور اس پانی کو باپ کرتے ہیں دیکھیں کتنا گند ہے تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے ہیکس ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے نیکس ٹیک کے جانب جاتے ہیں کلیننگ کے یہاں پہ آئل کی بوٹل ہے استعمال تر ڈیلی ہوتی ہے اور وہ پھر ریک جو ہوتا ہے پورا کا پورا بہت گندہ ہو جاتا ہے تو ایک میں نے فابرک رکھا ہوئے جس کا میں نے تھوڑا سا کٹ کر لیا تھا اس کے ہول کے حساب سے اور یہ ململ کا کپڑا ہے اگر آپ کو اس نیپکن ہے آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے بوٹلز کو لگا دیں آئل سارا کا سارا اسی نیپکن پر آجائے گا نیکس ٹیک کو دیکھتے ہیں جو کہ ہماری ایسی بوٹلز ہوتی ہیں اب آپ کیا کریں گے کہ اسی کچھے چاول کی مدد سے بوٹل کو واش کریں گے تو آپ نے اس کو لے جانا ہے سنگ کے ریے میں اور وہاں پہ اس کو ٹائپ کے نیچے رکھتے ہیں پانی شامل کریں اور اب آپ اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں چاول سارے پانی کے اندر جو تیل ہے اس کو ایبزرپ کرے گا اس کے لئے تھوڑا سا آپ نے ساتھ لیک پر ڈالیں گرم پانی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں اور ساتھ میں ایسے مکس کرتے رہیں باہر سے آپ اچھے طریقے سے سپون سے نارملی واش کر لیں بوٹل آپ کی شائن دے گی چمکے گی وہ تمام جو پرانا آئل ہے جو ہمارا وہ تمام کا تمام آسانی کے ساتھ نکل بھی جائے گا اور بوٹل نئی سے نہیں ہو جائے گی تو بہت ایزی کلیننگ ٹیپ ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کسی قسم کی برش جو کی اب آپ کو ضرورت نہیں جیسے میں نے بوٹل کو کھلے پانی سے واش کی ہے دو سے تین دفعہ آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اسے کسی سیف جگہ پر رکھیں نیکس ٹیک دیکھتے ہیں جو کہ پلاسٹیک کی بوٹل ہے جس میں وینیگر کی اس میں میں نے آئل لازمی رکھا ہوتا ہے اور اس طرح سے میرے پاس ایک سے دو بوٹلز تو ہوتی ہیں تو بس اس کو آپ ٹیشو پیپر سے یا کسی بھی نیپکن سے اچھے طریقے سے کلیر کر لیں تو آپ کا جتنا بھی آئل ایریہ کا ریک ہوتا ہے کلیر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بناسپتی کا جو ڈبا ہوتا ہے جس میں گھی ہوتا ہے اس کو بھی کلیر کر لیں اس طریقے سے آپ کے پوری ایریہ کی کلیننگ ہو جائے گی کچن کلیننگ میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں چاہے وہ ڈی آئی و آئی ہیں یا آپ باہر سے لے کر آتے ہیں ان کو بھی ارینج کر کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ پرانی بکٹ جیسے میں نے لی ہے اس میں تمام چیزیں ارینج کریں ان کو ایک پروپر اس پیس میں رکھیں تاکہ آپ کا چیکنڈ بیلنس ہوتا رہے کیونکہ پنس اینہ ویک تو آپ نے لازمی ان چیزوں کو یوز کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سٹوک کچن ایریہ میں استعمال ہوں میٹ یا ڈائننگ ایریہ میں استعمال ہوں میٹ ان کو بھی کلین کرنا لازمی ہو جاتا ہے ونس این ای ویک تو میں لازمی کچن ایریہ کے میٹس کو واش کرتی ہوں اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے تو ان کو گلے پانی سے واش کر لوں گی اور کوئی بھی سوفٹ برش اسے لے لوں گی اور اس سے میں تمام ایریہ کو نہ کر لوں گی اچھے طریقے سے اس کے علاوہ کوئی بھی لیکوڈ ہے وہ بھی آپ ساتھ ہی یوز کر لیں تو آپ کو سپونج کی پھر ضرورت نہیں رہے گی اس طریقے سے کیا ہوگا ہر قسم کا سٹین کچھ ہوتا ہے جو سٹکی ہو جاتے ہیں وہ ایزیلی ریموو ہو جائیں گے کھلے پانی سے ان کو واش کرنے اس کے علاوہ یہ سٹیل جالی ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہم اسے نگلیکٹ کر دیتے ہیں دھوتے نہیں ہے اسے بلکل ہی کونے میں رکھ دیتے ہیں اب چھوٹی سی حیبٹ رکھ لیں کہ رات کے ٹائم یا مارننگ میں اس کو ایک دفعہ ضرور اچھے طریقے سے واش کریں ہر قسم کی جراسیم سے یہ کلیر ہو جائے گی اور دیکھیں میں نے اس کو چھانا ہے بلکل یہ صاف ہو چکی ہے پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی حیبٹ رکھیں آپ ان کو ضرور ڈیولپ کریں چاہے آپ کچن کے کام کریں یا آپ گھر کے جتنے بھی کام کریں کلیلنگ ٹپس ایزی ہوتا ہے ہماری لائف ایزی ہو جاتی ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا کمنس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کون سے اچھے لگے پلیز میرے چینل سپارٹلی ویدھومہ کو لائک سبسکرائب شیئر کریں ملتی ہو دوبارہ کل اللہ حافظ